بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمات سے حجرت فرمائی تو اہل و ایال مکہ میں رہ گئے تھے حضرت زینب بھی اپنے سسران میں تھی غزوہ بدر میں ابو العصہ کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے عبداللہ بن جبیر انساری نے ان کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب کو پھیج دیں گے ابو العصہ نے مکہ جا کر حضرت زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانا کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کیا کیونکہ کفار کے طرز کا خوف تھا کنانا نے ہتھیار ساتھ لے لیے تھے مقام زیطور میں پہنچے تو قریش کے چند آدمیوں نے تاکب کیا حبار بن عصود نے حضرت زینب کو نیزے سے زمین پر گرا دیا وہ حاملہ تھی حمل سکت ہو گیا کنانا نے ترک سے تیر نکالے اور کہا کہ اب اگر کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ وہ ہوگا لوگ ہٹ گئے تو ابو صفیان سردارانِ قریش کے ساتھ آیا اور کہا تیر روک لو ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے انہوں نے تیر ترکش میں ڈال دیئے ابو صفیان نے کہا محمد کے ہاتھ سے جو مسیبتیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہے اب اگر تم اعلانیا ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال لے گے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے ہم کو زینب کے روکنے کی ضرورت نہیں جب شور و ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چھپے چوری لے جانا قنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب کو لے کر مکہ واپس آئے چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے زینب بن حاشا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھیج دیا تھا وہ بطن اور یہاں ججھ میں تھے قنانہ نے زینب کو ان کے حوالے کیا وہ ان کو لے کر روانہ ہو گئے حضرت زینب مدینہ میں آئیں اپنے شوہر ابو العاز کو حالت شرق میں مبچھوڑا جماد الہوی حجری میں ابو العاز کو ریش کے ایک کافلے کے ساتھ شام کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حاشا کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا مقام اس میں کافلہ ملا کچھ لوگ گرفتار کیے گئے اور مالو اسباب لوٹ میں آیا انہی میں ابو العاز بھی تھے ابو العاز آئے اور حضرت زینب سے ان کو پناہ دی اور ان کی سفارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال بھی واپس کرا دیا ابو العاز نے مقہ جا کر لوگوں کی امانتیں حوالے کی اور اسلام لائے اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آئے حضرت زینب نے ان کو حالت شرق میں چھوڑا ہوا چھوڑا تھا اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی وہ مدینہ آئے اور حضرت زینب دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں ترمزیوں وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا لیکن دوسری روایت میں تجدید نکاح کی تصریح ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو اگرچہ اسنات کے لحاظ سے دوسری روایت پر ترجیح ہے لیکن فقہ نے دوسری صورت پر عمل کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو یہ تعویل کی ہے کہ نکاح تجدید کے مہر میں شرائط وغیرہ میں کسی قسم کا تغییر نہ ہوا ہوگا اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو نکاح اول سے تعبیر کیا ورنہ بعد تفریق نکاح ثانی ضروری ہے ابو العاز نے حضرت زیند کے ساتھ نہائی شریفانہ برطاؤ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی وفات نکاح تجدید کے بعد حضرت زیند بہت کم زندہ رہی اور آٹھ ہجری میں انہوں نے اتقال کیا حضرت ام امن حضرت سودہ حضرت ام سلمہ ام اتیا نے غسل دیا جس کا طریقہ خود احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی خود قبر میں اترے اور اپنے نور دیدہ کو خاک کے سبورٹ کیا اس وقت چہرہ مبارک پہ حضرت ملال کے اثار نمائی تھے اولاد حضرت زیند نے دو اولاد چھوڑی تھی علی اور امامہ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بچپن میں وفات پائی لیکن عام روایت یہ ہے کہ سن رشد کو پہنچے ابن اساکر نے لکھا ہے کہ یہ یرمو کے مارکہ میں شہادت پائی فتح مکہ میں یہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے امامہ عرصہ تک زندہ رہے اور ان کا حال آگے آئے گا اخلاف و عادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریشمی چادر اوڑے دیکھا تھا جس پر زرد دھاریاں پڑی ہوئی تھی اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاکہ بار